بہت بہت دہنے بات کو ڈیش پرنام ہے میری ماتو سجم آپ سب کشری چرنوں میں اسمچ بار میری چرن مندرہ سویکار کیجئے گا آپ کو یاد ہی ہوگا سدہ چار پر چرچہ چل رہی ہے میں چرچہ جاری رکھنے سے پہلے دو شبت آپ کی سیوا میں عرض ہیں بھکتی کے عدیرد یدی پرماتما کے دربار سے کچھ بھی مانگا جاتا ہے تو اسے گونی بھکتی کہا جاتا ہے ہم سب حنمان جی کے مندر جاتے ہیں گنپتی جی کے مندر جاتے ہیں ماں درگا کی مندر جاتے ہیں ہم سب کا یہی حال ہے ترہ ترہ کی اپنی کاملائیں ان کے سامنے رکھتے ہیں مانگیں چاہیں چاہتے ہیں ان کے سامنے رکھتے ہیں پرسات چڑھاتے ہیں اتیادی اتیادی یہ ہم سب کا روٹین ہی ہے اتیادی پرماتما کے رام بھکتی کے عدیرد نام بھکتی کے عدیرد کچھ اور مانگا جاتا ہے ایسی بھکتی کو گونی بھکتی کہا جاتا ہے پوچھ بات سواب جی بہراج نے شرام شرنم صادق چلو جہاں جہاں بھی بنوائے ہیں اس آشے سے کہ ان ستھانوں پر پرماتما کے دربار سے کیبل بھکتی مانگی جائے ایسی بھکتی کو نشکان بھکتی کہا جاتا ہے ایسی بھکتی کو انننے بھکتی کہا جاتا ہے گیان یکت بھکتی جہاں یہ پتہ ہو کہ مجھے پرماتما کے دربار سے کیا مانگنا ہے اس گیان سے یکت بھکتی کو پرابھکتی کہا جاتا ہے اب سب سے کربت برارتنا ہے میرے ماتو سجنوں جہاں بھی جاؤ میں روک نہیں سکتا جائیے گا ضرور جو آپ کی مانگی ہیں انہیں پوری کروانے کے لیے بھی جو آپ وہاں پرارتنا کرتے ہیں میرا اس پر بھی کوئی نیانترن نہیں ہے آپ کرتے ہی رہیں گے جیدی سنسار چاہیے تو یہ سب ہوتا ہی رہے گا جب تک آپ اپنا مکھ پرماتما کی اور ایکسکلپسی کے لیے نہیں موڑتے تب تک یہ مانگیں بنی رہے گی پرکشہ آئے گی تو آپ کہو گے کہ پرماتما ہنمان جی دھیان لکھنا کوئی غلطی نہ ہو پاس ہو جاؤں اور مات پر پاس نہیں بہت اچھے رمبر لے کے پاس سونوں تاکہ مجھے آگے داخلہ مل جائے ایک ادھار مانگ کی ایسی اننت مانگ گئے ہیں میری ماتا و سچنوں ان ستانوں سے یہ مانگیں آپ کی پوری تو ہو جائیں گے لیکن وہ جو پرم سکھ دینے والی چیز ہے شاشور سکھ دینے والی جو چیز ہے جو پرماتما کو آپ کے پیچھے لگا دینے والی چیز ہے اس سے بنچت رہ جاؤ گے اور وہ ہے بھکتی ابھی تک بھکتی نہیں ملی اس سے بڑا دکھ اس سے بڑا سنکٹ جیون کا اور کوئی نہیں ہو سکتا ضرور پرماتما سے پرارتھنا کرو میرے سنکٹ دور کرو ہے سنکٹ موچکہار پرمیشور میرے سنکٹ دور کرو میرے دکھ دور کرو لیکن کونسا دکھ پرن آشا ہے سادق چلو شیرام شرلم کہیں بھی آپ جاؤ سوامجی مہراج نے یہ ستھان وشد ادھیاتمک ستھان گھوشک کیے ہیں ان ستھانوں پر جا کے اور ستھانوں پر جا کے جو مرسی مانگو ان ستھانوں پر جا کے جنہیں شیرام شرلم کہا جاتا ہے سنسار نہیں مانگنا پرماتما کی بھکتی مانگنے رام بھکتی مانگنے نام بھکتی مانگنے کیا آپ بھول جاتے ہو یہاں جہاں آکے نام کی اپاسنا ہوتی ہے یہاں بھکتی کرنی سیکھی جاتی ہے یہاں بھکتی کی جاتی ہے ایسے ستھانوں پر جب آپ رام رام جبتے ہو تو آپ کو من میں پورا بشواس ہونا چاہیے نام کامدھی نو ہے نام کنپ وکش ہے یہ شبت میرا چھوٹا مو تو نہیں کہہ رہا یہ شبت شاستر کے شبت ہے یہ شبت سوامجی مہراج کے شبت ہے رام نام قلب درو ہے کامدھی نو ہے اس سے جو مانگو گے آپ کو ملے گا پھر اینٹ پتھر کیوں مانگنا جب یہ نام آپ کو پرماتما کی بھکتی اور پرماتما دے سکتا ہے تجھ سکھ سے لے کے تو پرم سکھ تک دے سکتا ہے کوئلے سے لے کے تو آپ کو شیرے موتی جوہرات تک دے سکتا ہے تو پھر سمجھداری کوئلے مانگنے میں تو نہیں مو کالا ہوگا سمجھداری تو اسی میں ہے شرام شرنم جاؤ تو اس چیز کی مانگ کرو سنسار مانگنے کی اچھا ہی ختم ہو جائے یہ اور کہیں سے نہیں ملے گا وردان شرام شرنم آؤ بھکتی کی گنگا میں سنان کرو میں اسی شرام شرنم کی بات نہیں کر رہا جہاں بھی شرام شرنم ہے بھکتی کی گنگا میں آکے سنان کرو بھکتی ساغر میں ڈوب چاؤ یہ ستھان سچ مانو ایسے ہی ہیں پورنا شاہے آپ سب میری اس بات پر غور کریں گے اور دھانڈکھیں گے صدیچار کی چرچہ ساتھ چلوں پچھلے کئی سفتہ سے چل رہی ہے آج بھی ختم تو نہیں ہوگی اگلے رویوار تک چلے گی آج ایک پرم بھکت کی چرچہ صدیچاری بھکت کی چرچہ کرنے سے پہلے پوچھ پوچھ سوام جی مہراج کی چرچہ سے شروع کرتے ہیں جو صدیچاری نہیں بھکت نہیں ہو سکتا یاد رکھو گے اس بات کو جو بیمان ہے ہیرا پھیری کرنے والا ہے جھوٹ بولنے والا ہے آستک تو ہو سکتا ہے لیکن بھکت نہیں ہو سکتا انتر یاد رکھئے گا اس صدیچاری بھکت کی بات شروع کرنے سے پہلے سادق شروع سوام جی مہراج کی چرچہ ایسا وقتہ جن کی پرشنسہ کے شبد آج تک بھی گائے جاتے ہیں آریہ سماج کے لوگ بھی سوامی جی مہاراج کے بولنے کی شیلی کی بھوری بھوری پرشنسہ کرتے ہیں ان جیسا آریہ سماج کے پاس بولنے والا کوئی نہیں تھا سوامی جی مہاراج ارمائن جی پر بھی بولا کرتے اپنشتوں پر بھی بولا کرتے ایبن مہا بھارت پر بھی بولا کرتے جہاں رام کتھا ہوتی جہاں رمائن جی پر بولتے چکت نہیں ہونا سوامی جی مہاراج کی کتھا سننے کے لیے مدھربانی سننے کے لیے اردو میں کہتے ہیں بلند آواز سوامی جی مہاراج کیلئے کہا جاتا ہے کہ ان کی آواز بہت بلند تھی یہ سپیکر اتیادی کی اوشکتہ نہیں پڑتی تھی اتنا انچہ سوامی جی مہاراج بولا کرتے تھے سوامی جی مہاراج دوارہ کی ہوئی رام کتھا سننے کے لیے ہنمان جی مہاراج بھی آیا کرتے تھے آئی سادکچنوں کتھا کا پرسنگ چل رہا ہے ہنمان جی اشوک واتکہ میں ماتشوری سیتا کی خوج شانتی کی خوج پرابھکتی کی خوج میں گئے دیہا ابھیمان اوپی ساگر کو لانکے تب تک بھکتی نہیں ملے گی تب تک شانتی نہیں ملے گی چار سو کوس کا ساگر جسے دیہا ابھیمان کا ساگر کہا جاتا ہے جب تک وے نہیں لانگ گئے تب تک پرمشانتی نہیں ملتی ہنمان جی لانگ گئے تو انہیں مل گئے انگد جانونت اتیادی سب اس اور رہے تو انہیں شانتی نہیں ملے انہیں بھکتی نہیں ملے انہیں ماتشوری کے درشن نہیں ہوئے کیوں انہوں نے ابھی دیہا ابھیمان کا ساگر بار نہیں کیا ہے یہ شرط یاد رکھیں ورنن کرتے ہیں سوامج مہراج جس پیڑ کے نیچے ماں بیٹھی ہے اشوک ورکش ہے مانو شوک رہت ورکش جہاں شوک نہیں ہوتا اسے اشوک کہا جاتا ہے اشوک شوک کے بینا اس پیڑ کے جو پھول ہیں اشوک ورکش کے پھول سفید سوامج مہراج ورنن کر رہے ہیں کتھا سواپ سب چلے گئے ایک بردھ آئے گا ہے سوامجی کتھا تو آپ بہت سندر کرتے ہیں سن کے بہت اند آتا ہے پر آج کے پرسنگ میں جو آپ نے یہ کہا کہ اشوک کے ورکش کے پھول سفید تھے اٹھت نہیں اشوک کے ورکش کے پھول سفید نہیں تھے لال سوامجی مہراج نے کہا بزرگو میں نے جہاں جہاں بھی پڑا ہے مجھے تو یہی پتا چلا ہے کہ اشوک ورکش کے پھول سفید تھے جس پیڑ کے نیچے ماسیتہ دراج مان ہے ویبرت مان نہیں رہے سوامجی مہراج ان سے کہتے ہیں آپ کیوں آگرے کر رہے ہیں اس لیے کہ آپ غلط بول رہے ہو پھول سفید نہیں تھے لال تھے سوامجی مہراج نے پوچھا آپ کے اس وشواس کا کیا ادھار ہے کس بل پر آپ کہہ رہے ہو کہ پھول لال تھے سوامجی مہراج سوامجی مہراج ٹھہرے ان کے مکھ سے اکسمات نکلا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں سوامجی مہراج چھٹ سے سمجھ گئے تو آپ بزرگ نہیں آپ حنوان جی مہراج ہیں ان کے شریچرلوں میں پرنام کیا سوامجی مہراج کو لگا اس وقت سمیح ہے اس بات کو یہیں ختم کرنے کی ضرورت نہیں بھکت بے شک سالک جنہوں اوپر سے بہت سیدھا سادھا دکھائی دیتا ہے لیکن اندر سے بہت چطر ہوتا ہے سو باز سوامجی مہراج مجھے اس موقع کا لاب لینا چاہتے ہیں سوامجی مہراج کہتے ہیں بھلے ہی آپ نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھئے ہیں اور میں نے شاستر کے انصار جتنی بھی پستکیں پڑی ہیں ان میں ورنن یہی ہے کہ پھول سفید آپ کہتے ہو لا اس بات کا نرنے کونٹر ہے سوامجی مہراج نے حنوان جی مہراج کو پھسا دیا حنوان جی کے موقع سے نکلا یہ نرنے تو سیدھا رام جی کر سکتے ہیں پربو رام جی کر سکتے ہیں میں کیسے یہاں بدھا رہیں گے ابھی حنوان جی نے کہا ابھی میرے یاد کرنے کی دیری ہے اور پربو رام یہاں بدھا رہیں گے سوامجی مہراج گت گت ہے وہاں پرماتمہ تیری لیلا بہت عدد ہے بڑی وجتر ہے تیری لیلا باتوں باتوں میں ہی پربو رام وہاں بدھا رہے ہیں پرکٹ ہوئے ہیں حنوان جی مہراج نے بھی اور سوامجی مہراج نے بھی ان کے شریع چرنوں میں پرنام کیا عشیب آگے کیا بات ہے پربو رام نے پوچھا سوامجی مہراج نے کہا پربو یہ کہتے ہیں کہ اشوک ورکش کے پھول لال میں نے جہاں جہاں پڑھا ہے یہی لکھا ملا ہے کہ اشوک ورکش کے پھول سفید نیرنے آپ پر ہیں جو پربو آپ کہو گے میں وہی آگے سے اپنی کتھاؤں میں کہتا رہوں گا آپ کا حکم سہرش شیردھار پربو رام کہتے ہیں سوامجی جو آپ کہہ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے اشوک ورکش کے پھول سفید ہی ہوتے ہیں حنوان جی نے کہا مہراج کیا میں جھوٹ کہہ رہا ہوں جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں آپ ماں سیتہ سے پوچھ کے دیکھ لیجئے گا پربو رام کہتے ہیں حنوان تم بھی ٹھیک کہہ رہے ہو جس وقت تم شوک ورکش کے میں پرویش کیے تیری آنکھوں میں اتنا کرود تھا اتنی آنکھیں لال تھیں کہ تمہیں سب کچھ سفید ہوتے ہیں بھی لال ہی لال دکھائی دے رہا تھا ستینندھ ٹھیک کہہ رہے ہیں شوک ورکش کے پھول سفید ہی ہوتے ہیں اس پر کارسی دیویو سجنوں بابا کو حنوان جی مہراج کے بھی درشن ہوئے ہوئے ہیں اور پربو رام کے بھی درشن ہوئے ہوئے ہیں آگے بڑھتے ہیں سادک چلوں مہراشتر کے سند ہوئے ہیں ایک ناسی مہراج وہ بھی رام قطع کیا کرتے ہیں آج وہاں بھی یہی ویواد پھول سفید لال ہنوان جی مہراج ان کی کتھا بھی سننے آیا کرتے وہی آگ رہے ہیں ایک ناسی مہراج نے کہا نرنے کون کرے ہنوان جی کہتے ہیں کہ میں سیتہ رام جی سے ابھی پوچھ کے آتا دیکھو بھکت کیسے ہوتے ہیں ایک بھکت کی چرچہ آپ نے سنی دوسرے کی سنیے ہنوان جی کہتے ہیں میں ابھی سیتہ رام جی سے پوچھ کے آتا ہوں نہ وہ تو آپ کے ہیں جیسے آپ کہو گے انہوں نے آپ کی ہاں میں حامل آدنی ہے نہ میرے سامنے پوچھے ہنوان جی مہراج پھر بس سیتہ رام جی یہاں آئیں میرے سامنے سب بات چیت ہو یا مجھے لے کے چلو ان کے پاس میرے سامنے بات چیت ہو سیتہ رام پرکٹ ہوئے ہیں کیا بات ہے کہ ہمہراج ایک ناچی کہہ رہے ہیں کی پھون سفید میں کہتا ہوں لال میں نے تھوڑی دیر کے لیے دیکھے ہیں ماں سیتہ نے انیک مہینے دیکھے ہیں ان سے پوچھے ماں سیتہ یہاں کہتی ہے ہنوان پھول نہ ہی سفید تھے نہ ہی لال پھول تو شام رنگ کے تھے ہنوان تیری آنکھوں میں اتنا روش اتنا قصہ تھا اتنے آنکھیں تیری لال تھیں اس لیے تمہیں پھول سفید ہوتے ہوئے بھی لال دکھائی دیتے رہے ماں سیتہ جھٹ سے کہتی ہے تو کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں نہیں سیتے تمہیں جھوٹ نہیں بول رہے تیری آنکھوں میں تو میں بستا تھا میرا ساملہ رنگ تمہیں سب جگہ وہی ساملہ ہی ساملہ دکھائی دیتا تھا اس لیے وہ پھول سفید ہوتے ہوئے بھی تمہیں شام رنگ کے دکھائی دیتے تھے جن کے چرچہ صدق چلیں اگلی رویوار کو کرنے ہے وہ ایک ناچی مہاراج کے پردادا پری پتاما پردادا پری اتاما بھکت بھانیداز چلی مہاراج آج یہیں سماپ کرنے کی اجازت دیچے گا اگلی رویوار کو اس بھکت کی چرچہ کریں گے جن کے اگلات جی مہاراج پوتر شت شت نمن میری ماتا سجن میری پری پرتیق پرارتنا کو یاد رکھ شے گا مہاراج مہاراج پرسانگ شروع کرنے سے پہلے جو آپ جی سے نویدن کیا ضرور یاد رکھ شے گا اسے مہاراج